جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی گاڑی کی خوبصورتی میں اس کے ٹائر اور ریم ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا ٹائم زائے کیے بغیر گاڑی کے ٹائرز پر ویڈیو بناتے ہیں کہ کون سے ٹائر آپ کی گاڑی کے لیے سوٹ اگر ہے اس انفرمیشن کو حاصل کرنے کے لیے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دوبالیں میری ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ امید ہے کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے میرا نام عمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل یو اے ایوریتنگ دیکھ رہے ہیں دوستو ویسے تو میں نے ایک کاغذ پر چارٹ بنایا ہوا ہے جس پہ میں آپ کو جو ہے ٹائر کی ڈیمینشن اس کا سائز جو ہے نا وہ سمجھاؤں گا لیکن فیزیکل ہی تھوڑا سا ٹائر کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو ٹائر کی سائز نہیں بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں 165, 70, R30 تو یہ 165 جو ہے یہ ٹائر کی یہ چیز ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی جو چڑائی ہے جو یہ 70 ہے 70 کا مطلب ہے ٹائر کی یہ یہاں سے لے کے یہاں تک سائیڈ وال ٹھیک ہے یہ یہاں سے یہاں تک سائیڈ وال اور یہ جو R13 ہے ٹھیک ہے یہ ریم کا سائز ہوتا ہے R rim ریم کا سائز یہاں سے لے کے یہاں تک یہ تیرہ انچ ہے یہ سارا ٹائر جو ہے یہ مختلف گاڑیوں کا مختلف سائز میں آتا ہے یعنی یہ 165 جو ہے یہ 175, 185, 195 اس سے کم بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں یہ 70 جو ہے یہ سیریز 45 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 80 تک جاتی ہے 45, 55, 65, 70, 70 پھر 80 اور یہ 13 کے ریم کے انچیز ہیں یہ مختلف سائز میں ہوتے ہیں تیرہ نمبر کا ریم ہوتا ہے چودہ کا ہوتا ہے پندرہ کا سولہ سارہ اٹھارہ یہ مختلف سائزز کے ریم جو ہے نا یہ ہوتے ہیں تو چلیں میں آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دیکھیں بیسیکلی اس ویڈیو میں انفرمیشن ان لوگوں کے لیے جو اپنی گاڑی میں آفٹر مارکٹ چوڑے ٹائر ٹلوانا پسان کرتے ہیں اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ٹائر کے بارے میں ایک اور انفرمیشن یہ ہے کہ کچھ ٹائر لو پروفائل ہوتے ہیں اور کچھ ٹائر ہائی پروفائل ہوتے ہیں جو لو پروفائل ٹائر ہیں ان کی سائیڈ وال چھوٹی ہوتی ہے اور جو ہائی پروفائل ٹائر ہیں ان کی سائیڈ وال بڑی ہوتی ہے لو پروفائل ٹائر جو ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی روڈ گریپ بہت زیادہ ہوتی ہے خاص طور پر جب گاڑی آپ تیز سپیڈ میں کسی موڑ پر ٹرن کر رہے ہیں تو ان کی روڈ گریپ بہت زیادہ ہوگی نقصانات ان کے یہ ہوتے ہیں ہوا کا پریشر اس میں کم رہتا ہے جس کی وجہ سے سسپینشن جلدی خراب ہو جاتا ہے ہائی پروفائل ٹائر جو ہیں ان کے نقصانات یہ ہیں کہ ان کی روڈ گریپ بہت کم ہوتی ہے اور فائدہ یہ ہیں کہ ان کے اندر ہوا کا پریشر زیادہ ہونے سے لچک زیادہ ہوتی ہے اور تقریباً یہ آپ کی گاڑی کے 50% شاکس کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اچھا تو دوستو گاڑی کے ٹائر کے جو سائز میں نے آپ کو فیزیکلی جو بتایا ہے اس سے آپ کو اس کی کافی زیادہ چیزوں کی سمجھ تو آگئی ہوگی جیسے کہ اس کی ویٹھ اس کے ریم کا سائز سائیڈ وال دوستو جو سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے یہ جو اس ٹائر کی ہائٹ ہے جو اریجنل ٹائر کی ہائٹ ہے آپ نے جو آفٹر مارکٹ ٹائر ڈلوانا ہے اس کی ہائٹ بھی اریجنل ہائٹ کے برابر ہونی چاہیے یعنی آپ جب بھی کبھی آفٹر مارکٹ ٹائر ڈلوانا چاہتے ہیں گاڑی کا آپ ٹائر شاپ پہ گئے ہیں تو آپ کو یہ بار دیفنیٹلی پتا ہونی چاہیے کہ آپ کی گاڑی کو جو کمپنی نے اریجنل ٹائر فٹ کر کے بھیجا ہے اس ٹائر کی ہائٹ جو ہے وہ کتنی ہے اس کے مطابق آپ نے آفٹر مارکٹ ٹائر ڈلوانا ہے جیسے کہ یہ جو سزوکی آلٹو پاکستان نے لانچ کی ہوئی ہے ان کا ایک سو پینتالی اسی آر تیرہ یہ اریجنل ٹائر کا سائز ہے تو میں نے اپنی گاڑی کو جب کنورٹ کروائے تو اس کا ایک سو پینسٹر ستر آر تیرہ یہ جو ہائٹ ہے پرانے یعنی کہ جو اریجنل ٹائر ہے اور آفٹر مارکٹ ٹائر جو میں نے ڈلوائے اس کی یہ ہائٹ برابر ہے دیکھیں اگر یہ ہائٹ آپ کے اریجنل ٹائر سے بڑی ہو جاتی ہے تو آپ کی گاڑی کا ٹائر کا جو چکر ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور چکر بڑا ہونے سے دیفینیٹلی فیول ایوریج گاڑی جو ہے نا وہ تیز بھاگے گی اور فیول ایوریج جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہوگی اور اس سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گاڑی فرس کریں سپیڈو میٹر جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ شو کر رہا ہے نا سکسٹی تو وہ سکسٹی نہیں سکسٹی سے زیادہ ہوگی اگر آپ اس ہائٹ سے یعنی جو آپ کے اریجنل ٹائر کی ہائٹ ہے اس سے چھوٹی ہائٹ کا ٹائر ڈلوا لیتے ہیں تو وہ بھی دیفینیٹلی فیول ایوریج جو ہے نا اس کو ایفیکٹ کرے گا کیونکہ وہ اس گاڑی کا ٹائر چھوٹا ہو جائے گا اور وہ چکر چھوٹا ہوگا اور چکر چھوٹا ہونے سے وہ زور زیادہ لگائے گا اور وہ گاڑی جو ہے اس کی فیول ایوریج جو ہے ایفیکٹ ہوگی اور اس کے ایفیکٹ ہونے سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ کی گاڑی جو ہے اس کی سپیڈ جو ہے نا نارملی اگر وہ سکسٹی ہے تو وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے اریجنل ٹائر ہائٹ اس ایکل ٹو آفٹر ٹائر آفٹر مارکٹ ٹائر ہائٹ ٹھیک ہے یہ مینٹین فیول ایوریج کرے گی ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ نے ان چیزوں کا جو ہے وہ دھیان لازمی طور پر رکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے ٹائر کے بارے میں گاڑی کے ٹائر کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے مجھے اپنی گاڑی کے اریجنل ٹائر کا سائز لکھ کے بھیج دیجئے گا میں آپ کو وہ کنورٹ کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے کہ آپ کی گاڑی کو آفٹر مارکٹ کون سا ٹائر جو ہے نا وہ سوٹیبل ہے اس کے علاوہ میں نے یہ اوپر ایک ویب سائٹ لکھ دی ہے یہ ایک ٹائر کیلکولیٹر ہے آپ اس ویب سائٹ کو بھی اوپن کر کے تو وہاں پہ جا کے اپنے اریجنل ٹائر کا سائز دیں گے تو یہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ آپ کون سا سائز کا آفٹر مارکٹ ٹائر جو ہے نا اس کے ایک ویلنٹ ہائٹ میں اس کے ایک ویلنٹ جو ہے نا وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بتا دیجئے گا میں اس ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک جو ہے نا وہ ویڈیو جو ہے وہ بنا دوں گا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی طرح سے میرے لئے دعا کریں کہ میں انفرمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے لئے بناتا رہوں بہت شکریہ جناب اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ